موسیقی ایک واقعہ یاد آئی ابراہیم علیہ السلام کے لئے آگ بھڑکائی تو گرگٹ پھونکے مارنے لگا پھونکے نامو رادہ تیری پھونک نال کی بڑھنا ہے لیکن ایک گرائی کا ساتھی بنا تو حکم ہے جہاں گرگٹ ملے اسے مار دو یہاں نہیں پائے جاتے گرگٹ وہ میں نے افریقہ میں دیکھے تھوک کے حساب سے یہاں نہیں ہے مرے وہ چھپ کے لئے اس کی قسم ہے گرگٹ نہیں ہے اور کبوتر کو بھی پتہ ہے میرے دو چنجاندے پانی نال کو جنہیں بڑھنا اس نے چونچ میں پانی بڑھے ایسے اوپر ڈالا اللہ نے کبوتر کی محبت پوری دنیا کے دل میں بٹھا تھا سارا حرم کبوتروں سے بڑھا پڑھا میرے نبی کا حرم کبوتروں سے بڑھا پڑھا ہے اللہ کتنا کدھا اللہ کو پتہ ہے اے ہی قطرے پانی نال کے بڑھنا ہے کبوتر کی چونچ دے پانی نال کے بڑھنا ہے گٹ گٹ کی پھونک سے کوئی آگ بڑھ گئی ایک برائی کا ساتھی بنا حکم آگیا جہاں ملک مار دیا جائے کبوتر ایک اچھائی کا علم بہدار بنا حرم بھر دیا کبوتروں سے دونوں حرم بھر دیئے کبوتروں کی محبت دلوں میں ڈال دی کبوتر بعدوں سے پوچھو کیسے اتنا بی بی سے پیار نہیں کرتے جتنا کبوتروں سے پیار کرتے مجھے پتہ ہے میں اس آگ کو نہیں بجھا سکتا لیکن میں اللہ کے نبی کی باگاہ میں کیسے کوں گا یا رسول اللہ میں تو کبوتر بننے کی کوشش کرتا رہا مجھے پتہ ہے میرے چند کتروں سے کچھ نہیں ہوگا ادھر پٹرول سے آگ جل رہی میرے کو پانی دیا دو بوندہ اندھنال کی بڑھنا ہے لیکن میں کہتا رہوں گا میں کہتا رہوں گا جہاں تک کہ میرا اللہ مجھے اپنے پاس بھولا لگ میں کیا تھا رہوں گا امت بنو نفرتوں کی آگ کو بجھا دو بڑی دنیا پھر یہ ہے جتنا سپین میں جا کے دکھ ہوا کہیں نہیں ہوا اس بات کا دکھ نہیں تھا کہ آٹھ سو سال کے حکومت ختم ہو گئی دکھ اس بات میں مسجد کرتوبہ میں کھڑا رو رہا تھا میں اس بات پر نہیں رویا کہ مسجد گرجہ بن گئی گرجہ بن چکی ہے تھوڑی سی جگہ کور کی ہوئی ہے مسجد کی لیکن وہاں نماز پڑھنے کی جازہ نہیں باکہ سواری مسجد گرجہ بن چکی ہے بڑے بڑے پتھ ہیں بڑی بڑی تصویریں بلکہ چھنٹر میں گرجہ ہے نہیں اس بات نہیں رویا رویا اس بات پر مہرات کے سامنے کھڑا تھا اور مجھے وہاں کرتوبی نظر آ رہے تھے نماز پڑھاتے ہوئے ابن عربی کے فلسفے نظر آ رہے تھے اللہ کی معارفت کی گتھیاں سلجا رہے تھے بقی ابن مخلط کا درس حدیث نظر آ رہا تھا کرتوبی کا درس تفسیر نظر آ رہا تھا یحیٰ بن یحیٰ اندلسی درس حدیث کی مجلس نظر آ رہی تھی لیکن وہ میرے خوابوں میں تھا باہر تو بت پڑھے ہوئے تھے اور میں جو دکھی ہوا کس بات پہ ہوا کہ جس وجہ سے سپین کی مسجدیں گرجہ بن گئیں آٹھ سو سالہ حکومت زیروزبہ ہو گئی وہ ساری وجہ میرے دیس پاکستان میں موجود ہیں اور کوئی نہیں سمجھ رہا کوئی نہیں سمجھ رہا اس لئے میں نے کہا تھا مردہ یزید پہ لانت بھیجتے ہو اور زندہ یزید کے سامنے دست بستہ ہو کے کھڑے ہو اس ایک حدیث کو سینے سے لگا لو دل کھلے کر دو سب کے لئے اگر آپ کی نظر میں میں کافر ہوں تو مجھ سے نفرت کیوں کرتے ہو میرے نبی والا کام کرو نہ سینے سے لگاؤ کھانے کھلاو سمجھاؤ تبلیغ والے انہوں کیا کیا ہے آپ کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں تبلیغ میں ٹائم لگاؤ پوری دنیا میں واحد دین کی محنت ہے جس نے محبت کا وہ پیغام پہنچایا ہے کہ امت کو فرقہ واریت سے نکال کر ایک امت پنے کی شکل دکھائی ہے میرے نبی نے کیا کیا عبداللہ بن نبی کا جنازہ پڑھا دیا میرے نبی نے کیا کیا منافق مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے اور آپ کو ایک ایک منافق کا پتہ تھا یہ منافق یہ منافق یہ منافق کبھی نہیں مجلس سے اٹھایا تو ایک کام تو یہ کرو کہ اپنے دل کو نفرتوں سے پاک کرو امت بن کے رہنا زیادہ پسند دیدہ ہے اللہ رسول کو یا کسی فرقے کا جنڈہ اٹھا کے کھڑے ہوں تو دوستو اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ نکمان اللہ اللہ